کون سوستہ ہے گاؤں کے لیے کون سوستہ ہے گریبوں کے لیے کون سوستہ ہے آدھیواشوں کے لیے اس کون سوچتا ہے کسانوں کے لیے یہاں جو آدھیواشیوں کی جارخنڈیوں کی جو مانتے جارخنڈ راج کی تو کانگریس پارٹی نے پورا نہیں کیا جارخنڈ میں سرکار بیجیتی کے نیتوٹ میں انڈیا کی سرکار بنے گا اور سرکار بنے گا تو حکاس کا کام ہوگا کانگریس پارٹی کے نظروں میں جارخنڈ کے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں بیڑ بکری کی طرح سمجھتے تھے گربت سمجھتے تھے اور نہ ہے کئیان یہاں بیس تاریک کو ہے اور کون چھاپ میں آپ لوگ بوڑ دیں گے کمال پھول چھاپ میں کتنا نمبر پر ہے تین نمبر پر ہے کمال پھول چھاپ یعنی کمال پھول چھاپ میں بوڑ دکھ کر کہ یہاں سے کن کو جیتانا ہے رام کمار پان جی کو پہلے ان کو دیکھیں آپ لو دیکھیں ہیں نا یہاں آئے ہیں کی نہیں آئے ہیں ابھی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی نہیں ہے آج کام کو لگا گی کہیں بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھے ہوں گے تو چلو بہت اچھا آپ لوگ جانتے ہیں بھارتی جنتہ پاٹی سے یہاں پرکیاسی سری رام کمار پان جی ہے شکاس کا کام آپ سب جان رہے ہیں اور سب کو مل جول کر کے اس پر بھارتی جنتہ پاٹی کو جیتانا ہے رام کمار پان جی کو جیتانا ہے کمل پھول چھاپ کو جیتانا ہے تکہ جارکھنڈ میں بھارتی جنتہ پاٹی کے نیتوٹ میں انڈیا کی سرکار بنانی ہے یہی ہم کرنے کے لیے آیا ہے یہی نیویدن کرنے کے لیے آیا ہے اب یاد کر یہ جارکھن کو کس نے بنایا کیونکہ اس پردیش کی آدیواسی سب سے اکرم پانکٹی میں رہ کر کے ہم پوراہی لگ رہے تھے جارکھن راج بنانے کے لیے تکہ جارکھن کو کسی نے بھی نہیں بنایا جارکھن تب بنا جب اس دیش میں بھارتی جنتہ پاٹی کی سرکار بنی اگرل بھیاری بازپی جی دیش کے پردان مطری بنے ارثات یہاں جو آدیواسیوں کی جارکھنڈیوں کی جو مانتی الگ جارکھن راج کی تو کانگریس پاٹی نے پورا نہیں کیا تو کام تو پورا کس نے کیا بھارتی جنتہ پاٹی نے پورا کیا اگرل بھارتی جنتہ پاٹی نے پورا کیا ارثات جانکھنڈیوں کا مان اور سممان کو کسی نے رکھا تو بھارتی جلتہ پارٹی نے رکھا جارخن کے لوگوں کو کسی نے سمبانیت کیا تو اٹل بہاری باز بھی جنے کیا یہی میں کہنے کے لیے آیا ہوں یہی بتانے کے لیے آیا ہوں کانگریز پارٹی نے 55 سال تک دیش میں راج کیا لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے جارخن کے نیتاؤں کو خرید لیا پہلے جیپال سنگھ کو پھر سیدو سورین کو لیکن عالق جارخن راج نہیں بنا تو کہ ان کے نظروں میں کانگریز پارٹی کے نظروں میں جارخن کے یہاں کے لوگ کیا کہتے ہیں بیڑ بکری کی طرح سمجھتے تھے گربت سمجھتے تھے اور اس لیے اندولن کرتے تھے گولی چلا دیتے تھے لگٹی چلا دیتے تھے لیکن افسوس ہوتا ہے آج بھی جارخن مکتی موچہ کے نیتا انہیں لوگوں کے ساتھ مل کر کے لوگ کھیلتے ہیں اور اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا جنگل جھاڑ میں رہتے ہیں آپ بتاؤ 2020 کے پہلے گاؤں تک آنے جانے کی سڑک کیا گاری سے آپ پہنچ سکتے تھے کیا کسی کو کوئی بڑے بجورد لوگ ہوں گے ہمارے جیسا جس کا بال پکا ہوا ہے یا کوئی ماں بانے ہوں گے تو بتاؤ کوئی اس میں گاری آتی تھی کیا 20 سال پہلے نہیں آتی تھی دور تک میلہ جانا پڑتا تھا ہٹ بجار جانا پڑتا تھا پیجل جانا پڑتا تھا آدمی بیمار ہو جانتا تھا داپٹر بھی پھٹ پھٹیا گاری سے بھی نہیں پہنچ پاتا تھا سائیکل بھی چلا نہ مشکل ہوتا تھا جنگل میں ہاتھی نہیں بتائیے کتنا دکت تھا لیکن بیجے پی کی سرکار راجکیندر میں بنی بیجے پی کی سرکار جھارکنڈ میں بنی تو گاؤں تک سرک بھی پہنچ گیا پہنچا کی نہیں پہنچا پہلے تو سادھی میں ہم لوگ بارات کیسے جاتے تھے یاد ہے نا دیکھیں وہ بڑھی ماں بیٹھی ہوئے کہ ان لوگوں کو پوچھئے پیدل جاتے تھے کیا بولتے ہیں دولہ پیدل جاتے تھے اور پتنی کو بھی سادھی کر کے پیدل لانا پڑتا تھا بات صحیح ہے کہ نہیں بتائیے تو بزرگ لوگ پیدل کون کون آئے ہیں سادھی کے بعد آہ دیکھئے لیکن آگ کیا ہیں آپ تو سارت ہو گیا آپ تو لوگ ریدم دی جے بھجاتے ہوئے گھڑ گھڑ کر کے لوگ جاتے ہیں اور لوگ لوٹ کے آتے ہیں بات صحیح ہے کہ نہیں ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ یہ لوگ کونگریس پارٹی تھے گاؤں گھر کے آدھیواسیوں کو کیا سمجھتے تھے کہ بیڑ بکری جانوار کی طرح سمجھتے تھے کیونکہ یہ لوگ دو جانوار ہے یہ لوگ دو پڑے لکے جنگل میں رہتے ہیں ان کی آنگ نے سوڑک کی کوئی کبھی کونہ نے جورت نہیں سمجھے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ کو ہمیں پہچاننا BJP نے ہمیں کیا دیا کہ وہاں تک سڑک پہنچا دیا آپ داکٹر بھی توجہ جاتے ہیں گاؤں تک جہاں پیسنٹ بھی ہوتا ہے تو وہ ٹک ٹک گاری وہ لوگ بلا لیتے ہیں اور پھر اس میں بیٹھ کر کے پیسنٹ کو بھی ڈاکٹر تک لے کے چلے جاتے ہیں ہارڈ بجار بھی جاتے ہیں میلا دیکھنے بھی جاتے ہیں کوٹ کچھر بھی آپ گھائے سے جایا کرتے ہیں تو یہ اگر کسی نے صبح اپلند کرائی تو بھارتی جنتہ پاٹے نے اپلند کرائی پہلے ہٹر کی ہاری بات تو یہ نہیں کیا اس میں نریندر بھوڑی دن کر رہے بس صحیح ہے کی نہیں آپ لوگ بولیے گا سر آپ جھوٹ بول رہے ہے نا پہلے ہم لوگ کیا کرتے تھے آپ دس سال پہلے یاد کریے گھر میں ڈیبری ہم لوگ جلاتے تھے کہ جلاتے تھے کی نہیں لازدین گھرین کے لاتے تھے ڈیبری گھرین کے لاتے تھے مٹی تیل کے لیے ہم لوگ بار بار ایمیلے ساتھ کو پکڑتے تھے دیکھیں نا ڈیلر ساتھ بینجل کو یہاں سے وہاں بس صحیح ہے کی نہیں ہے لیکن آپ نریندر موڈی جی تو اس کے پردان ممتری بنے جارکھنگ میں اس میں بیجے پی کی سرکار رہی تو گاؤں تک بیجلی بھی پہنچ گیا جہاں نہیں پہنچا ہیل بار سرکار بنے گی تو وہاں تک ہم لوگ پہنچا دیکھیں تو آر کوئی ڈبھری کھاریتنا لوگ بھول گیا بجار میں ڈبھری بھی نہیں بھیجتا ہے بھیجتا ہے کیا دیکھیں ہو نہیں بھیجتا ہے مٹی تیل بھی آپ لوگ بھول گیا کہ مٹی تیل کہاں بھیجتا ہے کہ نہیں بھول گیا یعنی جیسے دلی کے سہر میں بیجلی جاتا ہے دیش کے پردان ممتری نریندر موڈی جی کہتے ہیں تو ایسے ہی انگڑھا اور گیتھل سوٹ کے جنگلوں میں بھی بجلے جالا کرے گا تاکہ ہمارے بھال بچے جو بجلے کی پرکارت میں پڑھائی کریں گے تو یہ کون سوستہ ہے گاؤں کے لیے کون سوستہ ہے گریبوں کے لیے کون سوستہ ہے آدیوازوں کے لیے کون سوستہ ہے کسانوں کے لیے سیف اور صرف نریندر موڈی جی سوستے ہیں بھارتی جنتہ پارشی سوستہ ہے ہم یہی کہنے کے لیے میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے آج دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی نے کیا کہا ہے بھائی گاؤں میں بھی لوگوں کو نل سے جل ملنا چاہیے ایسے سہر میں آپ لوگ جاتے ہوں گے نل سے جل ملتا ہے تو ایسے ہی دیش کے پردان منتری نریندر موڈی جی کہتے ہیں کہ گاؤں کے بھی ہمارے آدیوازی بچے بہنیں وہ بھی نل سے جل لے سکے اس لیے تنگی بنتا ہے لیکن جھارکھن میں تو ہیمن سور ان کی سرکار ہے تو اس کام کو بھی روک کر کے رکھے ہوئے اس کو بھی تیجی سے نئی ہونے دیتے ہیں اور اس لیے میں کہتا ہوں کہ دلی میں بھی نیجی تکی سرکار جارکھن میں بھی سرکار بنے گی تو تیجی سے کام ہوگا اور پھر وہ نل سے جل بھی گھر تک پہنچ جائے گی تک کہ ہماری ماں دہنے کو بھی کسی سے کم دہیں رہیں گے جیسا راچی میں لوگوں پہ پانی ملتا ہے وہ ایسے ہی آپ کے گاؤں میں بھی لوگوں کو ملا کرے گا یہی بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے یہی نریندر موڑی جی کہتے ہیں یہی ہم نیوے جنر یہی اپیل کرنے کے لیے آیا ہو اور اس لیے آپ سب سے کہوں گا کہ پانچ سال تک تو یہاں ایمان سور ان کی سرکار رہی لیکن پانچ سال انہوں نے کیا کام کیا خوب جھارکھن کے لوگوں کو ٹھکا پانچ سال تک جھارکھن کو انہوں نے خوب لوٹا جرا یاد کریے میں یہی کہنے کے لیے آیا ہوں ایسے تھکا پہلے کہا تھا کہ بہتر ہزار روپیہ دیں گے سال میں گریبوں کو پانچ سال ہو گیا ایک سال بھی دیا کیا ایمان سور ان نے بہتر ہزار تھکا دیا کیا بتائیے نہیں دیا تو جھو جھوڑ سے نہیں بولتے ہو بتاؤ یہ آواز چلنا چاہیے نا ایساں برانچی تار نہیں دیا پھر انہوں نے کیا کہا تھا ماں بانوں کو دو ہزار تکا چھولاک فرچ دیں گے تکاہی دیا اور انہوں نے لڑکیوں کو کہا تھا کہ سادھی ہوگی تو سونے کی سکتہ دیں گے کتنی لڑکیوں کی سادھی ہوگی پانچ سال میں کتنی لوگوں کو سونے کی سکتہ ملا بتائیے نہیں ملا اور انہوں نے کہا تھا جو بھوڑے بھدوہ ہے دیبیاں نے ان کو دائی ہزار ہو پی پینسن دیں گے کتنا لوگوں کو ملا نہیں ملا ابھی تو لوگ بتائے کہئے جو پر صام بھی جاڑ کن میں لوگ بھولا 8-9 مہینہ سے پینسن ہی نہیں مل رہا ہے تو یہ جو سرکاریں کھلی جھوٹ بولتی ہے چناؤں کا سمیہ آیا تو بولتا ہے مئیہ جو جناہے ایک ہزار تکہ ہم نے کہا ایر دو ہزار پہلے بولے تے چھلا کرت کیا ہوا اب وہ ایمن صورت بول گئے اب نے کہا کہ بہتر ہزار بولے تے کیا ہوا اب وہ چھپ لگا گئے نوہ جوانوں کو کہا تھا کہ سال میں پانچ لاکھ نوکری دیں گے اور تو بابو جی کا قسم کھایا تھا کہ پانچ لاکھ نوکری نہیں تو سنیاس لے لیں گے آپ بتاؤ کہ میں جو باب کی قسم کھاتا ہے اور اس کو بھی پورا نہیں کرتا ہے اس کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے بھئی جو ماں باب کی قسم کھاتا ہے بیٹا کی قسم کھاتا ہے بیٹی کی قسم کھاتا ہے اور اس کو بھی پورا نہیں کرتا ہے تو ان کو کیا کرنا ان کو بینا کرنا ہے کہ آپ جوڑ بولتے ہو باقی قسم کھا کرتے ہیں موک پورا نہیں کرتے ہو تو اس لئے ہم یہی کہنے کے لئے میں آج آپ کے بیچ میں آجا ہوں اور لوٹا تو کیا ندی کی بالو تک کو نہیں بچنے دیا ندی کی بالو فتھر کوئلہ سب لوٹا یہاں تک کہ آدھیواشیوں کا جمین بھی رانچی کے آس پاس جائیں گے تو باہر سے لوگوں کو لا کر تو اس کو بھی لوٹوا دیا آدھیواشیوں کی جمین کی جو کھاک جاتی اس کو بھی ہیر پھر کر آیا جارخند سے نہیں تو کلکڑا سے ہیر پھر کر آیا اور اس کو بھی بیچ ڈالا ہم لوگ یہ باندولن کرتے ہیں تو ڈنڈے چلاتے ہیں کوئی آپ سر سنتا نہیں ہے تو اس لئے ہم نے کہا کہ جو سرکار ہے جارخند کو تھگا بھی ہے جارخند کو لوٹا بھی ہے تو ہم یہی کہنے کے لئے آئے تھگوں سے اور لوٹیروں سے جارخند کو بچانا ہے تو جھا بھارتی جنتا پارٹی کو بھوڑ دینا یہی میں نیوے دن یہی میں اپیل کرنے کے لئے آیا اور اس لئے میں آپ سر سکھا رہا ہوں اور میں آدھیواسی بھائی بھوڑوں کو تو میں کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں بھارتی جنتا پارٹی یا نریندر موزی کی آدھیواسیوں کے لئے کتنا کام کرتے ہیں اٹھنڈے نے علم جارخند راج بنایا الگ سے منترالہ بھی بنایا آدھیواسی منترالہ اور اتنا ہی نہیں اور بھوڑوان مرسا مونڈا بھی توڑا دیش میں پندرہ نومبر کو راستی گھوڑوں ڈیوس منائے جاتا ہے یعنی ہمارے محسوسوں کو بھی اگر کوئی سممان دینے کا کام کر رہے ہیں تو دیش کے پتھان مطری ڈھریندر موزیج کر رہا ہے اور ساتھ یا بھوڑوں میں چھتیز گھر راج ہے پروز میں اڑیسا راج ہے دنوں ہی راج میں بھاجاتوں کی پھل باہمت کی سرکار ہے اب وہ سرکار کیا ہے وہاں کے مکھ منتری آدھیواسی ایک جگہ ریشن نے سائے دیئے چھتیز گھر میں وہاں چرن ماتھی ہے گھڑیسا میں اب بتاؤ آج تک کسی پارٹی نے اتنا مان سممان کبھی نہیں دیا دیواسیوں کو جتنا مان سممان اس پرویش میں اس دیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار نے نریندر موزیجی کی سرکار نے دیا ہے یہی میں کھنی کے لیے میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں یہی بتانے کے لیے میں آج آپ کے بیچ میں آیا ہوں اور ساتھ ہی میں آپ سب سے کہوں گا کہ جب چار تاریخوں دیش کے پردھان بکتری نریندر موزی جھار کھن آئے تھے اور اس دن پیادر کے بیئے ہیں کہ جا کر کے ماں بہنوں کو بتانا تیس بات جھار کھن میں بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتیت میں سرکار بنے گی تو ماں بہنوں کے لیے پہلا کام کیا کریں گے گوگو دیدی یوجنا اس کے تحت پردھان مہینہ یارت تاریخوں ماں بہنوں کی کھاتے میں اکیس سو روپیا آئے گا یہ دیش کے پردھان بکتری نریندر موزی جی کی گارنٹی ہے اور جو نریندر موزی کی گارنٹی دیتے ہیں اس کام کو پورا کرتے ہیں گارنٹی کے ساتھ یہی میں کہنے کے لیے آیا ہوں اور وہاں نے دوسرا کیا کہا ہے تو وہاں نے کہا ہے کہ جا کر کے ماں بہنوں کو بتانا کہ میں پان سو روپیا میں گیس کا سلیندر بھی ملے گا اور سال میں دو سلیندر فرم کی اوسر پر مکت میں ملا کرے گا یہ دیش کے پردھان مکتری نریندر موزی جی کی گارنٹی ہے اور دیش کے پردھان مکتری نریندر موزی جی نہیں کہا بھی دلیل بھی دلیل بینا گھر کے نہیں رہیں گے ارثات پردھان پانس سال میں سرکار بنتے ہی 21 لاکھ پکے مکام بنا کر کے دیا جائے گا تک کہ ہر قریب و ہر آدیواشو کے پاس سکتا مکام ہونا چاہیے تو یہ ہے دیش کے پردھان مکتری نریندر موزی جی کی گارنٹی نریندر موزی جی نے کہا ہے کہ جار کر کے بتاؤ یا جار کھن کے دو جوانوں کو کہ جب سرکار بنے گی بھارتی جلتہ پارٹی کے نیتی اس میں چیتنی بھی بھیک اینڈ پوسٹ بڑھا ہوا ہے جس میں ہیمان سوریندی نے باہر نہیں کیا دھتا اور سبھی بھیک اینڈ پوسٹ کو کھارا جائے گا اور اس کے لیے تلیندر بھی نکالا جائے گا کہ سمائے سے پریچھا ہوگی سمائے سے ریزلٹ ہوگا اور سمائے سے ہی اپائنٹ میں لیٹر بھی ملے گا یہ ہے دیش کے پردھار مطری نریندر موڈی جی اور بھیجیتی کی گارانٹی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ لڑکا بھی یہ پاس کر جاتے ان میں پاس کر جاتے روزگار کے تلاش میں در ادر بڑکتے ماں باپ کے لیے بوجھ بن جاتے تو دیش کے پردھار مطری نریندر موڈی جی نے کہا ہے کہ وائی سب آج یہ پاس اور ان میں پاس کی نو جوانوں کو دو برسوں کے لیے دو ہزار اوٹیا پرتین مہنا ان کو بھتتہ ملا کرے گا تاکہ وہ بچے بھی اپنے پیرو پر کھڑا ہو سکے اس کے ساتھ یہاں تک یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھئی پچاس لاکھ تک کی سمپتی میں آپ اگر رجٹی کریں گے تو مہلاوں کے نام سے ہوگا تو ماتر ایک روٹیا میں ہوگا پچاس لاکھ کا ساتھ اگر پاس لکھٹر بھی کہیں گے سمان آپ پرشیج کریں گے اگر 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 اگ اگر پتنی کے نام سے سمپتی رہے گا ہے ریجسٹر تب وہ بھگے بھی نہیں کرے گا سوچے گا گھر تو ہے ملکین کے نام سے ہے ایکی بات نہیں اگر ان کو بھگائیں گے تو ملکین گھر کبجہ کر لے گی ہمیں تو نکال دے گا تو سب پتی دھرے ہوئے رہیں گے اس لیے دیس کے پتان ممتری نرندر موجی جی نے کہا کہ نہیں بھئی پتنی کے نام سے محلہ کے نام سے سمپتی ہونا چاہیے باقی لوگ دوست پرچار کرتے ہیں کہ یہ وہ بولتے ہیں اس لیے سمجھو اس کو کیوں دیا گیا ہے کہ ہم لوگ دیکھیں کہ ہمارے بھائی لوگ ہی ہوتے ہیں مرد لیکن ہم جانتے ہیں ہمارے بھائی لوگ بھی سام ہوتا ہے تو گھتا گھت لینے لگ جاتا ہے کئی بھوج نہیں ہوا تو نمت کم ہو گیا پتنی کو پٹنے لگتا ہے کہ ہم آئی کے نکلو یہاں سے مال بچوں کی چنتہ نہیں کرتے تو کرنے کا آتھ ہے کیا بھیجے پینے نریندر موڈی نے اتنا مریعہ دیوستہ کر دیا اب پتی دیکھو سوچنا پڑے گا دس بار کی پتنی کو باہر کریں کی نہیں کریں پروپٹی ان کے نام سے ہے پڑیا کیا 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 بتائیے ہاں تو اس کے لیے چنتہ مت کریے اتنا آپ سب لوگوں کے لیے دیش کے سگار منتری نریندر موڈی کی چنتہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کیا ہے دیش میں قانون بنا دیا آگلا تو تین تیس پر تیس پر تیس پر تیس محلاؤں کے لیے سیٹ ریزرو رہے گا گھر سبا میں بھی بیران سبا میں بھی جیسے پنچائج میں پچاس پرشنٹ ریزرو ہے ویسے تیس پرشنٹ یہاں ریزرو رہے گا کہنے کا مطلب آگلا بار چنہ ہوگا پتہ نہیں کون سیٹ محلاؤں کے لیے ریزرو ہو جائیں گے جیس بھی بڑھے گا تو دیش کے تدھان منتری نریندر موڈی جی ماں بہنوں کی چنتہ کرتے ہیں ایسے مضبوط ہو اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ ماں بہنوں کے لیے اجت گھر بنایا سوچالر بنانے کا کام دیا تو کہنے کا عرث ہے کہ دیش کے تدھان منتری نریندر موڈی جی سوائے ساہتہ سموں کو بھی مسکوت کر رہے ہیں تمہیں ان کو بھی ڈاؤں دیدی بنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی اپنے پیروں پر کھڑاؤ لگ پتی بھی بنے تو کدھی تاعت ہے کہ آج اس دیش کے تدھان منتری نریندر موڈی جی ماں بہنوں کو سوسکت کرنا چاہتی ہے ماں بہنے مضبوط ہوگی تو پڑھی مضبوط ہوگا کیونکہ ماں بہنوں کے اوپا ہی نرحب کرتا ہے پورا پریوار کے بال بچوں کے سچھا دچھا کی تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو دیش کے تدھان منتری نریندر موڈی جی ہے ہماری ماں بہنوں کی وہ چھتا کرتے ہیں گاؤں کی چھتا کرتے ہیں آڈیواشوں کی چھتا کرتے ہیں کسانوں کی چھتا کرتے ہیں کہ ہر سب کی چھتا کرتے ہیں اور اس لیے میں آپ سب لوگوں سے یہی نیوے در کر رہا ہوں کہ آپ کیا بیس تاریخ کو مستان ہونا ہے تو بیس تاریخ کو پہلے جلپان پہلے مددان پھر جلپان کرنا ہے یہی میں آپ سب سے کہا رہا ہوں اور آپ سبیرے اوٹ کر کے آپ لوگ تو جائیں گے ہی آپ کے آس پاس کے لوگوں کو بے لے جانا ابھی سے لے کر کے بیس تاریخ پہ جو بھی ہرید کھٹوں دوست پیار ملیں گے سب کو بولنا کہ بھئی کب چناو ہم تاریخ کو ہے اس میں آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں ہم لوگ سب بیجیٹی کو بوٹ دینے والے ہیں یہ کھول کر کے بتائیے تاکہ وہ لوگ بھی پھر بیجیٹی کو بہلے کی مند بنا لیں گے اور بیس تاریخ کو جب پھولنگ بھوٹ پر پہنچیں گے تو ایوی ایم کی مسیح پر تین نمبر پر تین میں یہ نا تین نمبر پر کمل نسان ہے اور اسی کمل نسان پر گوٹ دے کر یہاں سے بھارتی جلتہ پارٹی کو جیتانا ہے کمل پھل چھاپ کو جیتانا ہے رام کمار پاہن جی کو جیتانا ہے اور گیس کے سبان ملکری مہرندر موڑی جی کے ہاتھ کو ملکوت کرنا ہے ہم یہی کہنے کے لیے یہی نیویدن کرنے کے لیے ہم آئے تھے اور آپ سب مہرندر نے ہماری بات کو سنا اس کے لیے میں آپ سب کو اپنے اوہ سے بہت 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 آئی دیتا ہوں بہت بہت اندواہ دیتا ہوں